صدام حسین دوستو یہ نام تو آپ نے بہت زیادہ بار سنا ہی ہوگا ہسٹری آپ نے جب بھی پڑھی ہوگی ایراک کی تو یہ نام تو آپ لوگوں نے ضروری سنا ہوگا ان کی دلیلی کے قصے اور ان کی موت کے قصے اور ان کی زندگی کے بہت سارے قصے انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہیں خود یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیوز صدام حسین کی ایسی بھی ہیں جن پر ملین میں ویو ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر صدام حسین کون تھے اور ان کی موت کی وجہ کیا تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صدام حسین اگر یہ تین گلتیاں نہ کرتے تو شاید آج بھی وہ زندہ ہوتے صدام حسین کی وہ تین گلتیاں جن کی سزا آج بھی مسلمان بھوکت رہے صدام حسین ایراک کا وہ شاشک جس نے ایراک پر تیس سالوں تک راج کیا دوستو صدام حسین ہی وہ نام ہے جس کو ویلین کے طور پر دیکھتے ہیں جس کو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیکار انسان تھا اور اسی بھی دوسرے طبقے کے لوگ صدام حسین کو ایک ہیرو بھی مانتے ہیں اور دوستو صدام حسین کی زندگی اپنے آپ میں ایک ایسی انسونی پہلی ہے جس کو سن کر الگ الگ طرح کے لوگ اپنی الگ رائے اور دعوے کرتے ہیں لیکن دوستو یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اس بات کو جھڑ لیا نہیں جا سکتا کہ صدام حسین کو مارنا یا پھر ان کو فاسی دینا کوئی آسان کام نہیں تھا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات کلیر ہی بتائیں گے کہ آخر کیسے خود اپنی ہی گلتیوں کی وجہ سے صدام حسین ارشت سے فرچ پر آ کر گر گئے آخر امریکہ نے اس کی کیا دشمن ہی تھی اور آخر امریکہ ان کا دشمن کیوں بن گیا اور آخر صدام حسین سے ایسی کیا گھڑنا ہوئی تھی کہ مسلم دنیا کا وہ شاسک جو کسی دور میں امریکہ جیسی سوپر پاور کا بہت ہی اچھا دوست ہوا کرتا تھا اور وہی صدام حسین امریکہ کا ایک وقت میں سب سے بڑا دشمن بن گیا تو کیا تھی صدام حسین کی وہ گلتی جو اگر وہ نہیں کرتے تو شاید آج بھی صدام حسین زندہ ہوتے دوستو ویسے ہمیں ان گلتیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کو یوں سمجھنا پڑے گا یعنی ان کی زندگی کو ہمیں اچھے طریقے سے اس رڈی کرنا ہوگا تب جا کر ان کی گلتیوں کا صحیح طریقے سے ہمیں معلوم ہوگا دوستو صدام حسین کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایراک کے ایک چھوٹے سے گاؤں تگریس سے صدام حسین کا جنم 1937 میں ایراک کے اسی گاؤں میں ہوا تھا 20 سال کی عمر میں ہی صدام حسین نے وہ پارٹی جوائن کر لی تھی اور ایراک کے کرانتیکاری بن گئے تھے جس کے بعد وہ دھیر دھیرے ایراک کی راجلیتی میں صدام حسین کا ورچس بڑھنے لگا اور آلم یہ ہوا دوستو اس کے بعد 1989 آتے آتے صدام حسین ایراک کے راشتے پتی ہی بن گئے اور تب تک وہ راشتے پتی ہی رہے جب تک امریکہ نے ایراک پر حملہ نہیں کر دیا دوستو ایک بات تو جس کو کبھی بھی جھوٹلایا نہیں جا سکتا وہ یہ بات ہے کہ جب صدام حسین نے ایراک کے ستہ سنبھالی اس وقت دوستو ایراک کی راجلیتی میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی بنا دیا لیکن دوستو اسی دور میں دو کام ایک ساتھ ہو رہے تھے نمبر ایک صدام حسین کا ادھے اور دوسرا ایران میں آیات اللہ خومانی کا نیترم میں اسلامی قرآن تھی لیکن دوستو صدام حسین نے یہاں پر ایک اور گلتی کر دی یہ کہ وہ ایران کے ساتھ سیم نہیں بٹھا سکے صدام حسین نے خود مسلم ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے مسلم دیش یعنی ایران پر سال 1980 میں حملہ کر دیا اور دوستو یہ جنگ کئی مہینوں نہیں چلی بلکہ سالوں چلی اور یہ جنگ لگ بگ 8 سالوں تک چلی جس سے نہ تو ایران کا صدام حسین کا بھلا ہو سکا اور نہ ہی ایران کا اس لڑائی میں اگر کسی دیش کا کوئی بھلا ہو سکا ہاں لیکن ہماری اس دنیا کے دیش نے اس جنگ کا بھر بھر فائدہ اٹھا لیا اور وہ مسلم کنٹری کو اس نے آپس میں لڑوا کر مروا دیا اور دوستو آپ سبھی لوگ بہت خوبی سمجھ چکے ہوں گے ہی تھا کی نہ صدام حسین مضبوط ہو پائے اور نہ ہی ایران اور امریکہ ان مسلم دیشوں سے کچھے تل کی لوٹ آرام سے کرتا رہے اور دوستو امریکہ کافی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا دوستو صدام حسین نے ایران کے بعد کوویت پر بھی حملہ کر دیا اور کوویت میں بھی دوستو نقصان مسلمانوں کا ہی اٹھانا پڑا اگر دوستو ہم یہ بات کہیں کی جس مقام پر صدام حسین موجود تھا وہ اگر چاہتا تو سبھی مسلم دیشوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک بڑی طاقت کے روب میں تبدیل کر سکتا تھا لیکن اس کے بالکل ہی اُلڑ صدام حسین نے اپنے سعودی عرب کوویت اور ایران سمید کئی ساری مسلم کنٹریز کو اپنا دشمندیش بنا لیا کہتے ہیں کہ سال 1982 میں صدام حسین پر ایک آدم غادی حملہ بھی ہوا تھا جس میں صدام حسین بچتو گئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایران کے شاہ بہول علاقوں میں ان لوگوں کو قتل کروا دیا تھا جن لوگوں میں کئی بے بنا لوگ بھی شامل تھے کیونکہ دوستو صدام حسین پر یہ حملہ آخر کس نے کروایا تھا اس بات کے ابھی تک کوئی بختہ ثبوت نہیں مل پائے ہیں لیکن صدام حسین نے اس دور میں ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دیا اور اس کا نتیجہ دوستو یہ آیا کہ خود اپنے ہی دیش میں صدام حسین کے خلاف بغاوت ہونے لگی اور ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے انہیں ڈیڈیکٹر کی اپادی بھی دی دی تھی صدام حسین کی چھبی کو اچھا خاصا نقصان بھی پہنچا دیا تھا امریکہ اور اسرائیل جیسے دیشوں کو صدام حسین کو گھرنے کا بھی موقع مل گیا تھا دوستو اب اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صدام حسین اپنے دور کے ایک بہترین پرواوشالی شاشک تھے جسے امریکہ اور اسرائیل جیسے پاورول دیش بھی خوف کھایا کرتے تھے لیکن دوستو اس سے الٹا اور اس بات کو نکارہ بھی نہیں جا سکتا اور اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صدام حسین رن لیتی اور دور دچھی سوچ میں بہت اچھے خاصے کمزور ضرور نکلے دوستو یہ بات ہم بالکل بھی ہوا میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس بات کے پیچھے کئی فیکٹ اور کئی تتھیں موجود ہیں دوستو ہم لوگوں میں سے بہت ہی کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ شروعات میں صدام حسین کے رشتے امریکہ جیسے دیشوں سے رشتے ایک سوپر دیشوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مضبوط تھے لیکن امریکہ نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے امریکہ نے صدام حسین کا جمکر استعمال کر لیا چاہے پھر وہ قویت پر حملہ کرنے کی بات ہو یا پھر ایراغ اور ایران کا وار کہتے ہیں کہ دوستو ان حملوں کے لیے صدام حسین کو امریکہ نہیں اکسایا تھا لیکن جب صدام حسین امریکہ کی اس چال کو سمجھ گئے کہ ان کا امریکہ استعمال کر رہا ہے تو بھر صدام حسین نے اپنے تیور بدل لیے اور امریکہ نے صدام حسین کی چھبی کو ایک کٹا مسلم شاسک کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی اگر ہم یہ بات کہیں کہ صدام حسین امریکہ کی اس چال کو سمجھنے میں بہت لیٹ ہو گئے اور وہ امریکہ کے ہاتھوں اچھے طریقے سے استعمال بھی ہوتا رہے لیکن جب امریکہ کو لگا کہ صدام حسین پورے طرح سے سمجھ چکے ہیں تو انیس مارچ سال دوہزار تین کو امریکہ کی فوج نے ایراک پل حملہ کر دیا اور صدام حسین کی گورنمنٹ کو گرا دیا اس وقت تو صدام حسین امریکی فوج کے ہاتھ نہیں لگے دوستو آخر کار تیرہ دسمبر دوہزار تین کو ہی انہیں امریکن سائنے کو دوارہ گرفتار کر لیا گیا دسمبر دوہزار چھے کو صدام حسین کو فانسی دی گئی تو دوستو یہی صدام حسین کی وہ گلتیاں تھی جو اگر وہ نہ کرتے تو شاید آج صدام حسین بھی زندہ ہوتے اور ان کی چھبی دنیا میں ایک الگ طریقے سے پیش کی جاتی اور اب تک مدی ایشیا میں اسرائیل اور امریکہ کا جو ورچس بنا ہوا ہے وہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا بارہال دوستو صدام حسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور بتائیں فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیڈرک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں